اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمد بہرے قیف مچھلی آپ کو لیے گہرے سمندروں میں پھرتی رہی اور گہری موز اور موجوں کو چیتی بھی دیں آپ نے مچھلی کے پیٹ میں سنا کہ سمندری مخلوق بھی اللہ رہیمان کی تسبیح میرد بل لسان ہے سمندر کی تیمہ کنکریاں دانے اور گھٹلی کو پھاننے والے خدا کی حمد و سنا میں مصروف ہیں ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اس ذات پاکی کی سبوحیت کے نگمے علا پہا ہے سات آسمانوں اور زمین کے سات طبقوں کا پروردگار ہے وہاں بھی اس کی انوکھی کائنات میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح ربانی بیان کی انشاد ربانی ہے پھر اس نے پکارا تہدر تہ اندیروں میں کوئی معبود نہیں سوائے تیرے پاک ہے تو بے شک میں ہی قصور وار میں سے ہوں ان تہدر تہ اندیروں سے مراد کونسی ظلمات ہیں ان کے مطالق حضرت اللہ محق کی لکھتے ہیں یا تو اس سے مراد انتہائی اندیرہ ہے یا اس سے مراد مچھلی کے پیٹ کی ظلمت سمندر کی تاریخی اور رات کی تاریخی مراد ہے جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کا ایسے شخص دیکھا جس کے آگے ظلمت تھی جس کے پیچھے ظلمت تھی جس کے دائیں ظلمت تھی جس کے بائیں ظلمت تھی جس کے اوپر ظلمت تھی جس کے نیچے ظلمت تھی وہ ظلمتوں میں متحیر تھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس مچھلی کو کسی بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا اس طرح آپ دو مچھلیوں کے پیٹوں کی ظلمت اور سوندر اور رات کی تاریخیوں میں تھے ابن جریر نے اپنے تفسیر میں اور بزار اپنی مسند میں محمد ابن اسحاق کی حدیث روایت کرتے ہیں جو انہوں نے کسی آدمی سے روایت کی اس آدمی نے حضرت ابن رافع مولا امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کو وہی فرمائی کہ تو یونس کو پکڑ لے مگر نہ تو اسے خراش آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی ٹوٹے مچھلی جب انہیں لے کر سمندر کی تہہ میں اتری تو آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی دل میں سوچا یہ کیسی آواز ہے مچھلی کے پیٹ میں آپ کو وہی فرمائی گئی کہ یہ آواز سمندری مخلوق کی تذویہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کی فرشتوں نے آپ کی تذویہ سنی تو ارز کرنے لگے پروردگار ایک کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سنتے ہیں رب قدوس نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے اس نے میری حکم و دولی کی میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا اب وہ سمندر میں ہیں فرشتوں نے ارز کی وہ پاک باز بندہ جس کی طرف سے تیرے حضور روزانہ صبح و شام عمل سالے چڑھتے تھے رب قدوس نے فرمایا ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی وقت فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش کی اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا ارشاد ربانی ہیں پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے تو پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک امام بھائی کی نے شعب العیمان میں اور حاکم نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزارتے جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ نے گمان کیا کہ آپ کا شاید وصال ہو گیا آپ نے اپنے ٹھانگوں کو حرکت دی تو وہ متحرک ہو گئیں آپ سجدہ ریز ہو گئے اور عرز کی مولا میں نے تجھے اس جگہ سجدہ کیا ہے جس جگہ کسی نے بھی تجھے سجدہ نہیں کیا ابن عبی شیبہ نے حضرت زیہاق بن قیس سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حسائش میں یاد کرو وہ تمہیں تکلیف میں یاد کرے گا حضرت یونس علیہ السلام عبد سالے تھے جو ہمہ وقت یادِ الہی میں مگن رہتے تھے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیرون سرکش اور باگی تھا وہ ذکرِ الہی کو فراموش کیے رکھتا تھا جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لائیا کہ کوئی سچا خدا نہیں بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل اور میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں تو اسے کہا گیا کہ اب اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور تو فتنہ و پسات برپا کرنے والوں میں سے تھا یہ دعایا کلمات بارگاہِ الہی میں اتنے مقبول ہوئے کہ فرمایا ہم اہلِ ایمان کو غم و اندہ کے اندھیروں سے یوں ہی نجات دیتے ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرتِ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے حاکم نے اس روایت کو حضرتِ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جب تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مسئیبت میں گرفتار ہو تو وہ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو دور فرما دے صحابہِ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا وہ ظنون حضرتِ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت بزریا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین